ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف باتیں ہوتی ہیں یہ بات وضع کرتی ہے کہ حکومت نے لوگوں کو انگیج ہی نہیں کیا اور لوگوں نے حکومت نے لوگوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا کہ ٹیکس دینا ان کے ذمہ داری ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت جو بھی ٹیکس کا پیسہ آتا ہے اس کا حساب نہیں دینا چاہیے اس کو اکاؤنٹ فور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ٹیکس دیا جاتا ہے تو تعلیم بھی دی جائے گی ٹیکس دیا جاتا ہے تو لوگوں کو صحت کے مواقع بھی دیا جائیں گے ٹیکس دیا جاتا ہے تو لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن بھی دی جائے گی اور جب یہ نظام نظر نہیں آتا تو حکومت لوگوں کو پریشرائز نہیں کرتی حکومت لوگوں کو انگیج نہیں کرتی کہ وہ ٹیکس دیں پاکستان کے ٹیکس نظام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک ایسا پرویجن ہے جس میں کہا جاتا ہے پاکستان میں پیسہ باہر سے لے کے آئیں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا جب آپ ایسی پرویجن دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان سے ہی پیسہ گھوم کے واپس پاکستان میں آتا ہے اور اس پہ کوئی ٹیکس نہیں جائے جاتا اور یہ پاکستان کے ٹیکس نظام کو روز بروز کمزور کرتا چاہ رہا ہے اور جب بھی اس بات پہ بات کی جاتی ہے حکومت کہتی ہے یہ جو پرویجن ہے ہے تو بڑا بڑا غلط لیکن اس کو ہم صحیح نہیں کر سکتے کیوں کیوں کہ کوئی آدمی بھی اس بات پہ سخت اقدام اٹھانے کو تیان نہیں ہے کیونکہ وہ جو ہے خود دلدل میں کھڑا ہوا ہے اور اگر خود دلدل میں کھڑا ہوا ہے تو وہ کیسے سخت اقدام اٹھا سکتا ہے یہی وجہ ہے جب پوائنٹ سکس پرسن کا ٹیکس آیا تو ٹریڈرز نے سٹائک کر دی ہیں ٹریڈرز نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے ہیں ہم ریٹن نہیں فائل کریں گے تو جب آپ نے ان کے اس کا حل دیکھا یا اس کا ریزل دیکھا تو ریزل جو ہے وہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملا اور معاملات جو ہیں وہ بینک سے نکل کے کیش میں چلے گئے کیش نکل کے پرچیوں پر چلے گئے اور آج جو ہے جو چیک ہے وہ چار چار آدمی کے پاس گھومتا ہے اور پھر جا کے بینک میں جمع ہوتا ہے یہ ایسی تلخ خیطہ ہیں جن پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن ہم بات کریں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ بھی بات کریں اور پاکستان کے ٹیکس نظام کو مضبوط کریں اور یہ نہیں مقصد کہ کسی پہ ٹیکس زیادہ لگیں مقصد یہ ہے کہ ٹیکس صحیح لگیں ہمیں اب بریک لینا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو ہم آج ساتھ سٹوڈیو میں گیسٹ ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ فرمل پریسیڈنٹ ہے کراچی چیمبر آف کامرس کے کہ بزنسمن کیا کہتا ہے بزنسمن کیا سوچتا ہے وہ کیسی پالیسیز چاہتا ہے کیونکہ ان کو بھی پاکستان میں کاروبا کرنا ہے تو ان کے ان کے ان کے کیا خدشات ہیں یا وہ کیسی پالیسی چاہتے ہیں ہم اس سے بات کریں گے واپس آتے ہیں ایک تبدیل ہو گئی ہے اور اکثر لوگوں کی نجی زندگی میں بھی تبدیل ہی آئی ہے نوروے کی کل آبادی تقریباً چھے ملین کے قریب ہے نوروے کو میڈ نائٹ سن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نوروے کی معیشت انٹرنیشنل ٹریڈ پر بیس کرتی ہے اس کی جی ڈی بی دوہزار سترہ ای ایس ٹی کے مطابق ایک اشاریہ چھے فیصد ہے اگر نوروے میں ایک شخص ایک لاکھ چونسٹھ ہزار ایک سو روپے سے کم کماتا ہے تو اسے کوئی ٹیکس نہیں دینا ہوتا اور اگر ایک شخص نو لاکھ چونسٹھ ہزار پچاس روپے سے زائد کمائے گا تو اسے چودہ اشاریہ باون فیصد ٹیکس دینا ہوگا اور اگر بات کی جائے کمپنی کی تو اس پر دوہزار سترہ کے حساب سے چوبیس فیصد ٹیکس لاغو ہوگا نوروے کی حکومت کے مطابق سیلس ٹیکس کی مد میں چوبیس فیصد ٹیکس لاغو ہوتا ہے ایک طرف جہاں عوام ٹیکس کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنا رہی ہے تو دوسری طرف حکومت بھی عوام کو بنیادی سہولیات فرام کر رہی ہے جن میں تعلیم صحت ٹرانسپورٹیشن اور دیگر اہم سہولیات شامل ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ ٹیکس کا نظام کیسے خوشحالی لے کے آ سکتا ہے ٹیکس کی نظام سے لوگوں کو مراد ملتی ہیں اور اسی طرح لوگوں کو اچھی سہولیات ملتی ہیں تعلیم روزگار اور سفری سہولیات ملتی ہیں ناظرین ایک چھوٹا سا ملک تھا لیکن اچھے ٹیکس نظام وضع ہونے کی وجہ سے ایک ڈیولپ کنٹری بن گیا ہے اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایک اچھا ٹیکس نظام وضع ہو اور عام آدمی کو وہ سمرات ملیں عام آدمی کو ٹیکس کے جو بینیفٹس ہیں وہ ملیں آئیں دیکھتے ہیں ہماری عوام کیوں پریشان ہیں وہ ہم سے کیا سوال کرتی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ تنخوادار طبقے پر کیسے ٹیکس لاغو ہوتا ہے پاکستان کے ٹیکس نظام کے مطابق تنخوادار طبقے پر پروگرسیف ریٹ آف ٹیکس ہے جتنا آپ کمائیں گے اس کے لحاظ سے سلائب سے مقصلیب اور یہ چار لاکھ سے زیادہ کی آپ کی آمدنی ہو تو اس پر ٹیکس لگتا ہے اور اس میں آپ پہلے پرکسٹ بھی ایکزیمٹ ہوتی ہیں آپ کوئی پرکسٹ ایکزیمٹ نہیں ہوتی ہیں ایکسیب یوٹلٹیز آپ کو ملتی ہیں میڈیکل ایکسپینس ملتا ہے لیکن باقی آپ کو گروس اپ کر کے آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے اور جو ہے وہ میکسیم سلائب جو ہے وہ تھرٹی پرسنٹ ہے بڑھتے ہیں انگلی سوال کی جنب اگر ٹیکس دوں گا تو اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا بڑا اچھا سوال ہے کہ ٹیکس دوں گا تو اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا یہ سوال تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا لیکن بات یہ ہے کہ پہلے ٹیکس بھی ہمیں صحیح دینا چاہیے اور اگر ہم ٹیکس دیں تو پھر اس کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے کہ حکومت سے پوچھیں کہ اس کے بدلے مجھے کیا دیا گیا ہے لیکن ہم لوگ نہ انتخابات کے وقت یہ پوچھتے ہیں نہ کسی اور وقت پوچھتے ہیں سب سے زیادہ غیر اہم چیز جو ہمارے آئے وہ ٹیکس ہے اور لوگ اس پر بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں تو میرے خانم میں اگر بات کریں اور ٹیکس دیں تو اس کے بدلے میں آپ کو تعلیم بھی ملے گی اچھی صحیح بھی ملے گی اور برابری کے حقوق ملیں گے اگلہ سوال دیکھتے ہیں پاکستان میں کتنی عمدنی پر ٹیکس پر چھوٹے پاکستان میں میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ چار لاکھ سے زیادہ پر ٹیکس ہے سالانہ چار لاکھ سے زیادہ کی عمدنی ٹیکس ہے اگر آپ کی عمدنی چار لاکھ اور چار لاکھ سے زیادہ ہو میں چیرمنٹ ٹیکسیشن کمیٹی کے بھی اور ہم سے بات کریں گے کہ پاکستان کے ٹیکس نظام میں کیا ان کے خیال میں بزنسمن کے خیال میں کیا ایسے اخدامات کرنے چاہیے اور کیا پاکستان کے ٹیکس نظام کو آگے لے جانے کے لیے کیا یہ لوگ ترجیحات دیتے ہیں اور جو ان کے پروپوزلز ہیں ان کو ایکسپ کیوں نہیں کرتی گورنمنٹ اور کیا کرنا چاہیے ہم بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اپنے سٹوڈیو میں جوائن کیا بہت شکریہ میں آپ سے پہلے بیک گراؤن کی بات کر لوں کہ پاکستان میں مختلف وقتوں میں ایمینسٹی سکیمز آئیں کہ ڈیکلیریشن دے دیں آج سے ہی ٹیکس نظام صحیح ہو جائے گا اور لیٹر جو ہے سب سے بڑی ہوئی تھی وہ دوہزار میں ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کے ٹیکس نظام بہت اچھا ہو جائے گا ٹیکس جو جی بہت اچھا ہو جائے گا ٹیکس پہ گئے گئے تو کیوں نہیں ہوا ایسا جب آپ ایمینسٹی دیتے ہیں تو ایک اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیکسوں کا نظام ناکام ہو رہا ہے آپ اس بات میں ناکام ہو رہے ہیں کہ ٹیکسوں کا دائرہ کار وسیع کریں یہ ہم بات کر رہے ہیں براہ راست یا ڈائریکٹ ٹیکسز کی اس میں انکم ٹیکس آ گیا اور اس میں بری طرح ایف بی آر ناکام ہے شروع سے ہی اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی لوگوں کو کنسیشن دیئے ہوئے ہیں ان لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا جو انفلوینشل ہیں جو بڑی مچھلیاں ہیں سارا ٹیکس کا زور جو وصولی کا زور ہے وہ یا تو سیلیریڈ کلاس پر ہے یا سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پر ہے یا وہ ان بزنسز اور انڈسٹری اور ٹریڈ پر ہے جو باقاعدگی سے ٹیکس ادا کرتے ہیں اور جو ٹیکس کے دائرہ کار میں رہنا چاہتے ہیں جو قانونی طور پر کام کرنا چاہتے ہیں مگر وہ ان کی حسلہ شکنی اس طرح ہوتی ہے کہ بار بار ہم ایمیڈیسٹی سکیم دیتے ہیں اور ان لوگوں کو فری ہینڈ دے دیتے ہیں جنہوں نے گزشتہ دس سال میں چوری کی ہے ٹیکس کی یا وہ نجائز نجائز تضرائے سے پریبات تضرائے مکمل تو ان لوگوں پر وہ ہاتھ ڈالنے سے کترات ہیں جس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں اس میں انفلوینشل ہوتے ہیں سیاسی طور پر لوگ بڑے ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا ہاتھ اگر ڈالا جاتا انفورسمنٹ کی جاتی ہے تو ٹریڈ ان انڈسٹری پر کی جاتی ہے اور خصوصی طور پر کراچی کے ٹریڈ ان انڈسٹری پر سب سے زیادہ دیکھیں کمپلائنس کراچی میں ہے کراچی 60% فیصد ٹیکس ادا کرتا ہے اور انڈائریکٹ ٹیکسز اور ڈائریکٹ ٹیکسز کی مدنے بھی دیکھیں آپ کی بات سمجھ گیا لیکن دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں چاہے بڑا بزنسمن ہو چاہے چھوڑا بزنسمن ہو بزنسمن ہے تو بزنسمن ہے تو بزنسمن تو چمبر او کامرس کا پرسیڈن بھی ہے پرسیڈن ہے تو آپ جہاں وہ اس کو دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ جو بڑے بزنسمن ہے وہ بھی ٹیکس نہیں دے رہا آپ کہنا ان کے لئے اگزمچن ہے تو آپ لوگ نے کیوں نہیں وائس دے یہ کہنا غلط ہوگا کہ بڑے بزنسمن ٹیکس نہیں دے رہا ٹیکس ہر صورت میں دیا جاتا ہے کم یا زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کم دے رہا ہو جتنا بنتا ہے لیکن بزنسمن اگر جائز کام کر رہا ہے کاروبار کر رہا ہے تو وہ ہر صورت میں کسی نہ کسی شکل میں اسے ٹیکس دینا ہوتا ہے ریٹرن فائل کرنا ہوتا ہے یہ تو مراد کس کو دی جاتا ہے مراد یہ ہے کہ دیکھیں بڑی بڑی جائدادیں ہیں بڑے گھر ہیں لیکن اس کے پاس نیشنل ٹیکس نمبر ہی نہیں ہے وہ ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے یہ تو بہت سے کاروبار ایسے ہیں جو ٹیکس کے دائرہ کار میں نہیں ہیں وہ لوگ کیے جا رہے ہیں اور وہ اب اس وقت آپ نے حال میں دیکھا ہوگا اگری کلچر کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں اگری کلچر تو ہے جو ہے ہی ہے وہ کہتے ہیں جی پروینشل سبجیکٹ ہے لیکن اس کے علاوہ کئی کام لوگ اس طرح ریال اسٹیٹ میں ہو رہے ہیں یا دوسرے کام ہو رہے ہیں جو پورا یا تو ٹیکس نہیں دے رہے ٹیکس کے یا تو دائرہ کار میں ہیں ہی نہیں اور وہاں پر پہلے انہیں دیکھنا چاہیے ایف بی آر نے ایڈنٹیفائی کی ہوئے ہیں کوئی سات لاکھ کے قریب لوگ لیکن ابھی اور یہ بات ہو رہی ہے گزشتہ چار پانچ سال سے لیکن ابھی تک ان میں سے کسی پر بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ برکور طریقے سے ریکاوری ہوئی ہو ہارٹ ڈالا گیا ہو اگر تنگ کیا جاتا ہے تو کراچی میں اور دوسرے بڑے چار پانچ شہروں میں گورنمنٹ کی ریٹ ہے اس کے علاوہ ریٹ نہیں ہے تو جب تک یہ دائرہ کار وسیح نہیں ہوگا پاکستان میں ٹیکس پیئر کی تعداد ہاف پرسنٹ ہے ڈائریکٹ ٹیکسس انکم ٹیکس کے جو ریجسٹر ٹیکس پیئر ہیں فائلر ہے ہاف پرسنٹ جو بہت کم ہے یعنی بیس کروڑ کی آبادی میں مجھ کے اسے آٹھ دس لاگ یا بارہ لاگ لوگ فائل کر رہے ہیں اب وہ فائلر کافی نہیں ہیں وہ آپ ایمپلیمنٹ کریں گے نافذ کریں گے اس کو اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے وہ سارا ایک ایکسرسائز ہوئی ایک پورا ڈائی سو پیچ کا ریکمینڈیشن تیار ہے ان کے پاس پڑا ہوا ہے لیکن چونکہ ان کو سوٹ نہیں کرتا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے کرنے سے ہمارے راستے بند ہو جائیں گے بہت سے تو اس وجہ سے وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکا اور اس پر کنسنسس ہے اتفاق رائے ہے پورا پورے پاکستان کے چیمبرز اسوسییشنز اور ٹیکس ایکسپرٹس تب ہی وہ پبلک نہیں ہوا ڈاکمینڈیشن پبلک وہ نہیں ہوتا وہ کانفیڈنشل ہے لیکن وہ بہرحال منسٹری آف فائننس اور تمام چیمبرز اور اس سے آگاہ ہیں ساری چیزیں اس پر ہم نے ایک ہی مطالبہ کیا تھا پچھلے سال کہ بھئی آپ اس کو ایمپلیمنٹ کر دو تاکہ آپ کا دائرہ کار بھی وسیع ہو جو افسروں کے اختیارات ہیں اور نچلے لیول پر بڑے اختیارات ہیں مثال کی طور پر جو ایک آئی ٹی او کا اختیار اتنا زیادہ بن جاتا ہے کہ وہ ایف بی آر کے ممبر سے زیادہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے تو ان تمام وجوہات کی بنا پر اور ان اختیارات کی وجہ سے جو فیلڈ فارمیشنز کو اختیارات دے دیے جاتے ہیں لوگ بڑے تنگ ہیں اس سے اور خاص طور پر چھوٹے تاجر بہت زیادہ تنگ ہیں لیکن جب حکومت ہے ان سے جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انفورسمنٹ کا ایشو ہے بہت بڑا انفورسمنٹ نہیں ہوتی لوگ جو ہیں وہ سکارٹ فری چلے جاتے ہیں اس لیے یہ معاملات پاکستان کے ٹیک نظام انفورسمنٹ وہ سکارٹ فری وہ لوگ جاتے ہیں جن کے تعلقات بہت زیادہ ہیں جن کی انفلوئنس بہت زیادہ ہے جن کی پاورس بہت زیادہ ہیں ان پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہے لیکن جو چھوٹا تاجر ہے جو انڈسٹری ہے اس کے اتنے وہ نہیں ہوتے وہ سکارٹ فری نہیں جاتا ہے اس کے دور سب کچھ سامنے ہے آپ کی انڈسٹری لگی ہوئی ہے تو آپ کی کیپیسٹی سب کے سامنے ہے کیا پروڈیوز کر رہے ہیں آپ کتنے کا بیچ رہے ہیں یہ سارا ٹرانپرینٹ ہوتا ہے پاکستان کے ٹیک نظام میں تین طرح کے ٹیکس وہ ہیں ایک ایف ٹی آر ہے ایک منیموم ٹیکس ہے اور ایک نارمل ٹیکس ان ٹی آر جس کو کہتے ہیں تو آپ ایز ای بزنسمن یا آپ ایز ای چیمبر کے نمائندے آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا نظام بہتر ہے اس صورتحال میں جس کی ویسے نہ یہ ہریسمنٹ ہو نہ یہ مس یوز آف پاور ہو تو کون سا نظام بہتر ہے فائنل ٹیکس ریجیم کا یا ایجسمنٹس والا ٹیکی فائنل ٹیکس ریجیم کے میں جب جو آتا ہے نا تو ٹیکس ریٹ بہت ہائی ہے ٹیک ہے تو وہ چاہے وہ آڈٹ میں جائے بھرحال آڈٹ میں بہت سے لوگ جاتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ وہ اگر صحیح اس کی ڈکلیریشن ہے اور اس کو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اصل میں یہ وہ مسئلہ ہوتا ہے اسی لئے لوگ ایف ٹی آر کی طرف چلے جاتے ہیں آئیڈیالی سپیکنگ ایف ٹی آر شوڑ بی ڈسکریج کیونکہ ایف ٹی آر سے پھر وہی ہوتا ہے کہ ٹیکس کے ریٹ آپ کے ہائی ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس میں پھر کئی اور مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں آگے چل کر آپ کا ٹیکس بیز پھر بروڈ نہیں ہوتا تو اس میں آپ داکومنٹیشن نہیں ہوتی ہیں بلکل تو وہ جب آپ صحیح طریقے سے ایک فیر ٹیکسیشن سسٹم دیکھ یہ ٹیکس کے ریٹ ایک تو کم ہونے چاہیے اس کو سیلز ٹیکس کا سترہ پلس تین اور پلس دو اس طرح بیس پرسنٹ کا سیلز ٹیکس دنیا میں کہیں نہیں ہوتا اگر اتنا زیادہ آپ ٹیکس رکھیں گے اس سے سمگلنگ پروموٹ ہوگی اس سے مسڈکلیریشن پروموٹ ہوگی جو کہ ہمارے اسٹر میں ان نظر آرہے ہیں جو بلکل وہ شاید تھوڑا بہت ان پر عمل ہوتا ہے ادر وائز وہ اپنی ثواب دیت پر جو چاہے وہ کرتے ہیں اور یہ اگر جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا اوورال سارا اور ریفارمس نہیں ہوں گی جو کہ انہوں نے کی ہیں ہم نے تیار رکھی ہیں تو وہ تب تک اس وقت تک آپ کا ٹیکس کا دہرہ کار نہیں بڑھے گا نہیں بڑھے گا اچھا ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے دنوں ایف بی آر نے ٹیکس ریٹنز کی ڈیٹ بڑھا کے بڑھا بڑھا کے اب وہ تھرٹیت نومبر تک لے گئے ہیں تو یہ کیا یہ ٹیکس پیئر کی وجہ سے ہے یا کیا وجہ کیا ہے اس کی ٹیکس دیٹ دنیا میں کہیں نہیں بڑھتی ٹیکس ریٹنز کی بڑھا اس کی وجہ یہی مسائل ہیں جو ٹیکس پیئر کو ہیں جو ریلکٹنٹ ہیں جو فائل کرنے میں تاخیر ہوتی ہے کئی اور مسائل آ جاتے ہیں اور ہر سال ان کا ٹارگٹ جب پورا نہیں ہوتا تو یہ تاریخ بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور اس سال بھی یہی ہو رہا ہے کہ اب تیس نومبر تک ہو گئی جبکہ آپ کا بجٹ آئے ہوئے اور فائننشل ایر فرس جولائی سے شروع ہوتا ہے تیس جون کو جو ختم ہوا ہے وہ نومبر تک نہیں جانا چاہیے اگر آپ ٹیکس کا نظام ٹھیک رکھیں اور ٹیکس پیئر کو کانفیڈنس ہو تو اور نظام ٹھیک کام کر رہا اور کچھ ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں کہ ان کے سافٹ ویڈ کا ہی مسائل آ جاتے ہیں اگر آپ ان لائن فائل کر رہے ہیں تو وہ نہیں ہو پا رہا ہے اس میں تکلیف ہا رہی ہے ٹیکس کا ریٹرن کا فارم ہر سال چینج ہوتا رہتا ہے اور کوئی نہ کوئی وہ تبدیلی کر رہے ہوتے ہیں اس میں اکثانیت نہیں ہوتی یہ کنسسٹنسی نہیں ہے نہ پالیسی میں کنسسٹنسی ہے نہ انفورسمنٹ میں کنسسٹنسی ہے اور تارگیٹ دے دیا جاتا ہے کہ بس اتنا پورا کر لو اب کسی نہ کسی طرح سے کر لو تو اس کے پھر وہ دوسرے طریقے اختیار کرتے ہیں جو ان کے پاس ہیں کہ کہیں ایک پرسنٹ بڑا دو یا دو پرسنٹ بڑا دو آر ڈی لگا دو اور چیزیں کر لو مطلب یہ پلگنز کرتے ہیں بڑے پلگنز وہ بڑے شورٹ ٹرم سے میجرز ہوتے ہیں جو اگلے سال پھر یہ نئے سرے سے پھر ایک کارروائی شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو بڑی بنیادی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے بنیادی تبدیلیاں دونوں طرف ہونی چاہیے میں خان میں ایک مارسل بھی چینج ہونا چاہیے کاروبار تو ہمیں کرنا ہے نا اور ایک نظام کو فالو کرنا ہے اور یہ کام ہمارا نہیں ہے کہ ہمیں ایک نظام بنایاں نظام بنانا اتھورٹیز کا جو گورنمنٹ کا اور اتھورٹیز کا فیڈل بورڈ ایوی ریوینیو کا کام ہے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ یہ کر لو ہم کسی ایسے آدمی کو سپورٹ نہیں کرتے جو ٹیکس ایویزن کر رہا ہے ٹیکس نہیں دے رہا یا اس میں کوئی بددیانتی کر رہا ہے اس کو ہمارا کوئی سپورٹ نہیں ہے کیونکہ جب تک ملک اسی طرح چلتا ہے جتنے آپ کا ڈیفینس ہے آپ کی سارے لائن آرڈر ہے آپ کی حکومت کا پورا نظام ہے ملک کا پورا نظام ہے وہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے ٹیکس ایس سے ہی آتے ہیں وہ حکومت کے رسورس آب انکم یہی ہے اور وہ پھر ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر آپ کراچی کے انفرسٹرکچر کا حال دیکھیں کیا ہے کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے لیکن کراچی کے انفرسٹرکچر اتنی بری طرح خراب ہوا ہے کہ نئی انڈسٹری لگانے کے لیے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا انڈسٹری تو کہیں بھی نہیں لگ رہی ہے پاکستان میں میں خال میں شکر وہ حاملات نہیں لگ رہی ہے ایسی بات نہیں ہے کم لگ رہی ہے اب سی پیک کا ہم نے وہ کر لیا ہے ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے پروجیکٹ چل رہا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے تو یہ سارا مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جس میں لوگ خوشی سے ٹیکس دیں اس میں رضا مندی سے ٹیکس دیں اور وہ سکون کے ساتھ اپنا کاروبار کر سکیں پلان کر سکیں آگے پروجیکشن کر سکیں کہ میری انکم کتنی ہوگی آگے یہ پانچ سال میں میں کہاں پر کتنا مجھے ٹیکس ادا کرنا ہوگا اور اس میں کیا کیا میرے اس پاس مسائل آئیں گے لیکن ہمارے پاس انڈسٹری میں جب ایکزمشن دی جاتی ہے تو پانچ سال تو وہ پروفٹ دکھاتا ہے انڈسٹری ایک دم چھتے سال جب ایکزمشن ختم ہو اس طرح کی ایکزمشن ایکزمشن اب نہیں رہی اس طرح کی نہیں نہیں ہوا تو ہے نا ایسا اسی ملک میں ہوا ہے ایسا وہ زونس کے سلسلے کہ کہیں آپ نے ایک زون بنا دیا ہے کہ جہاں پر ایکزمشن کسی علاقے کو آپ نے دے دی ایکزمشن خیبر پختونخواہ میں دے دی تھی گدون میں دے دی تھی بڑا وہ علاقے دب ریکستان ہے وہ ریکستان ہے وہاں سے وہ فائدہ لے کر لوگ نکل جاتے ہیں تو اس طرح کی جو ایکزمشن کا مسیوز ہوتا ہے وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے ویسے ہی آپ کے ٹیکس کے ریٹس آپ کم رکھیں اور نظام کو ٹھیک رکھیں حریسمنٹ نہ ہو اتنے اختیارات نہ ہو ان اس لئے لیول پہ کہ جو لوگوں کو تنگ کر سکیں لوگ اپنا ریٹرن فائل کریں اور آرام سے اپنا کاروبار کریں ٹھیک ہے تو پھر آپ کا ٹیکس کی بنیاد وسیح ہوگی آپ یہ کہہ رہیں ایکزمشن دینے کی ضرورت نہیں ہے ریٹ کو کم کریں اور ہریسمنٹ جو ہے لوگوں پہ یا لوگوں کے ساتھ جو ڈسکلیٹری پاورز یوز کرتے ہیں وہ پاورز یوز نہ کریں وہ نہیں ہو تو پھر میں خواہل میں بہتری آئے گی آپ دیکھیں نا کہ انڈسٹریل راو میٹریل پر بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ٹیکس ہے اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ بھی متاثر ہو رہی ہے اور ہماری ایکسپورٹس کم ہوتی چلی جا رہی ہے اس کی کئی وجوہات ہیں اس میں ہمارے بجلی کے ریٹ ہمارے جو ٹیکسس کا نظام ہے اس کے علاوہ ہمارے جو پورٹ چارجز ہیں ہمارے شیپنگ کے چارجز ہیں لوجسٹکس کے کاسٹس ہیں ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس دنیا میں بہت ہائی ہے اسی وجہ سے ہم بنگلہ دیش سے انڈیا سے کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ ایک ہولیسٹک اپروچ ہوتی ہے یہ آئیزولیشن میں آپ ٹیکس کا نظام نہیں دیکھ سکتے آپ اوورال اکنومک پالیسی دیکھیں گے اس کے بعد کام کر رہا ہوں تو پھر جہانا میں پھنس گیا اور اس کے بعد اس حد تک یعنی خاص طور پر جو احتساب کے نظام چلتے رہے ہیں ہمارے کبھی نائٹی نائن میں کبھی اب کبھی سے پہلے تو اس میں جو ہے جس نے تو چھپایا ہے جس نے بتایا کچھ نہیں ہے اس کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور جس نے کچھ بتا دیا ہے تو اس کی جو ہے وہ پھر جان نہیں چھوٹتی اور پھر یعنی جس طرح سے ٹیکسیشن کے نظام میں آپ نے کچھ لوگوں کو ایک کانفیڈنس میرد ہیں کہ جی پان سال کے بعد آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا یا اس لیمنٹ کے بعد یہ جی جو ہے وہ جو ہے وہ اس کو فائنیلٹی ہوگی وہ ہم جب ہمارا احتساب شروع ہوتا ہے تو جو پراپرٹی آپ نے آج سے پچیس سال تیس سال پہلے بنائی ہے اور آپ نے اپنے جو ہے وہ کوشواروں میں شروع کیا تو اس کے مطلق بھی پوچھنا شروع کرتے تھے ہیں اس لیے لوگوں کا عمومی رجعہ لیکن رانہ صاحب آپ بجا فرمارے ہیں لیکن لوگوں کا پرسپشن لوگوں کا پرسپشن اپنی جگہ پہ ہے لوگوں کا پرسپشن اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ قانون سازی تو آپ ہی لوگوں نے کیا جو کانون بنائے گئے ہیں نہیں کانون کانون تو کانون تو بنے ہوئے ہیں لیکن ان کے اوپر عمل ہی نہ ہو رہا بات تو یہ ہے نا کانون کے اوپر جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے اور اس عمل کے اوپر جو ہے وہ سٹیٹ کا ایک جو ہے وہ کانفیڈنس یا ایک بیکنگ ہونی چاہیے اس لیے اب لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوئے آپ دیکھیں نا کہ کہاں اکیس کروڑ کا ملک اور جو ٹیکس ریٹرن ہے وہ پتہ نہیں ناؤ لاکھ یا گیرہ لاکھ لوگ جو ہے وہ جمع کروڑا نہیں یہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں دس روپے کی جگہ پہ سو روپے دے دوں لیکن میں جو ہے نا وہ ریٹرن نہ جمع کرو تو یہ جو ہے وجہ اصل میں ہے اگر لوگوں کو دو اعتماد ہو جائیں نمبر ایک کہ میں جو ریٹرن شو کروں گا اس کو تسلیم کیا جائے گا میری بات کو درست تسلیم کیا جائے گی اور دوسرا یہ کہ ٹیکس پیئر کے طور پر مجھے کچھ عزت دی جائے گی اب حالت یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ شو کر دیتے ہیں تو ان کم ٹیکس والے یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ آپ کو جو ہے وہ اس وقت تک آپ کی جان نہیں چھوڑتے جب تک آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا معاملہ نہیں کرتے تو اس لیے یہ شکایت وزنس مین کو بھی ہے اور آپ کو بھی ہے میرا خیال میں اس پہ کوئی آپ لوگوں نے کوئی ایمپلیمنٹیشن یا کوئی کانون ایسا بنانا پڑے گا جو تاکہ یہ شکایت نہ رہے کانون بنا ہوا ہے کانون بنا ہوا ہے کانون کے اوپر عمل نہیں ہوتا عمل کرانے کے لئے سر آپ ہی لوگ آگے بڑھیں گے تو عمل ہوگا یہ نہیں اس میں یہ ہے نا کہ ہمارے ساتھ ساتھ اور بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے نا آپ بھی تو روز کہ نائنٹی نائن میں جو احتساب شروع ہوا تھا بعد میں کیا رہے رنگ کلاوس تھا صحیح اس کے بعد جب جب بھی شروع ہوتا ہے سر میرا پرگرام تو غیر سیاسی ہے اس میں تو ہم سیاسی بات نہیں کرتے ہم صرف پاکستان کی ٹیکس نظام کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا ٹیکس نظام بہتر ہونا چاہیے اور سب پر لاغ ہونا چاہیے میں اور آپ کو کوئی بھی اس سے بریوزمان نہیں آنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر عام آخدی کو آپ یہ کونفیڈنس دے دیں کہ بھئی تم چلو وہاں پہ حلفن یہ لکھ لیں کہ بھئی تم حلفن جو کہو گے اسٹیٹوس کو تسریم کرے گی کوئی انسپیکٹر کوئی آئی ٹیو جو ہے نا وہ جا کے تمہارا بازو نہیں بھرودے گا اور وہ یہ نہیں کہہ گا کہ دیکھو تم چاہے پچاس لاک ٹیکس دے دو تمہاری جان نہیں چھوٹے گی تم ٹیکس دو پانچ لاک مجھے دو اتنے اور یہ کرو شو اور یہ چھپاؤ اور بس موج کرو تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک جو ہے نا وہ پھر اسی طرح بہت شکریہ آپ کی بات آگئی آپ کو پوائنٹ آگیا ہے انشاءاللہ ہمیں امید کرتے ہیں کہ ایسا قانون آ جائے ایسا نظام آ جائے کہ لوگ جو ہیں جس طرح ڈیکلیریشن دیں اور وہ انکم ٹیکس والا ہوس ڈیکلیریشن کو ایکسپ کر لیں کیونکہ ایسا قانون آ جائے گا تو شاید ٹیکس پیئرز بھی بڑھ جائیں گے اور پاکستان کا ٹیکس نظام بھی بہتر ہو جائے گا ناظرین آپ نے دیکھا ہے سنواللہ صاحب رانہ سنواللہ صاحب ان سے بات کر رہے تھے وہ بھی یہ شکایت کر رہے تھے ہمائے ساتھ وہ پروپوزلز ایکسپ نہیں کر رہی گورنمنٹ اپنے واسطے دو ساتھیوں کو دھوکہ نہیں دیا ہم الیکشن میں کھڑے رہے جانتے ہوئے کہ ہم ہمیں ہرائے جائے گا اس کا ثبوت کیا ہے جو سیٹیں رات کو ایک بجے دو بجے تک ہم جیت چکے تھے دو دن کے بعد ریزلٹ اناؤنس کیا گیا بارہ ووٹ پہ ہمیں ہرائے گیا پچیس ووٹ پہ ہرائے گیا سو ووٹ پہ ہرائے گیا پانچ سو ووٹ پہ ہرائے گیا آٹھ سو ووٹ پہ ہرائے گیا تو یہ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ ٹیلر میٹ الیکشن ہے اب آپ کو خبر دیں گے گھوٹکی سے جہاں مکان میں آگ لگنے سے متاثرہ ایک اور خاتون دم دوڑ گئی جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد پانچ ہو گئی گھوٹکی کے نواہی گاؤں جمال پنور میں مکان میں آگ بڑھا گوٹی جس کے سبب مکان میں موجود چار بچے موکے پر ہی جا باہک ہو گئے جبکہ دو خواتین آجزت کی سے جھلس کر زخمی ہوئیں خواتین کو تشویشناک حالت میں سویل اسپطال منتقل کیا گیا جائے خاتون زخموں کی تاب نہ لے ہوئے چل بسیں جس کے بعد جام بہاک افراد کی تعداد پانچ ہو گئی جبکہ واقعے میں زخمی ایک اور خاتون زیرے علاج ہیں ریسکو اہلکاروں کے مطابق آگ لگنے سے گھر مکمل طور پر جل گیا تاہم آتزدگی کی وجہ معلوم نہ ہو سکی علی پور میں وابڈا نے ہیوی بجلی کے تار رہائشی مارتوں کے اوپر لگا دیے جس کے ٹوٹ جانے سے حدثات کا خطشہ ہے علی پور میں وابڈا کی ناہلیس سامنے آگئی چننی گوٹ روڈ اور چاندنی چوک کی رہائشی مارتوں پر سے ہائی ٹینشن وائرز گزار دیے گئے جو کسی بھی وقت حادثے کا باعث بن سکتے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار وابڈا کو شکایت کی لیکن کوئی اقدام نہیں کیا گیا شہریوں نے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اب آپ کو بتائیں کہ کلور کورٹ کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کاروائی کر کے بیس افراد کو گرفتار کر لیا کلور کورٹ میں پولیس نے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا اور اس دوران بیس جرائم پیش افراد کو حراست میں لے لیا جن کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ بھی برامت کیا گیا پتو کی کا میگا روڈ پانچ سال سے ٹوپور کا شکار ہے جس سے شہریوں کو عام درف میں مشکلات کا سامنا ہے اس کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں آشوز کے نمائندہ شہزاد رحمت سے جی اپڈیٹ کیجئے میں اس وقت موجود ہوں میگا روڈ پتو کی پر جو کہ ارسا کئی سالوں سے ٹوٹ پھوڑ کر خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے روڈ پر گیرے کھڑے ہونے کی وجہ سے ٹریفک کو عام درف میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے اس وقت کچھ علاقہ میں کن میرے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے مزید بات کرتے ہیں میگا روڈ پتو کی ارسا پانچ سال سے ٹوٹ پھوڑ کا شکار ہے اور آنے جانے والوں کو سافروں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا جی آپ نے ان کے تاثرات جانے ان کا کہنا ہے کہ بارہ دفعہ انتظامیاں سے اپیل کی جا چکی ہے مگر اس کے باوجود بھی ان کی کوئی شنوائی نہیں ہوئی ان کی مقامی ایم این اے اور ایم پی اے کے ساتھ ساتھ وزیراعلا پنجاب سے اپیل ہے کہ اس روڈ کو فوری طور پر تمیر کروایا جائے جی جاکباباد میں شہری پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں دھورے عذاب میں مبتلا شہری دور دراز علاقوں سے پانی لانے پر مجبور ہیں جاکباباد میں پینے کے پانی کا بہران شدت اختیار کر گیا جہاں ڈیڑھ عرب روپے کا پروجیکٹ ظلائی انتظامیاں کی نا اہلی کی نظر ہو گیا ہے گندہ پانی پینے کے بائے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں پینے کے صاف پانی کے لئے شہریوں نے دور دراز علاقوں کا رکھ کر لیا جن سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے جبکہ کچھ شہری پانی خرید کر گزارہ کر رہے ہیں لڑکانہ کی بات کرتے ہیں لڑکانہ میں سردی کی آمد کے ساتھ ہی لنڈا بزاروں کی رونکوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے شہری سستی خریداری کے لئے لنڈا بزار کا رکھ کر لیا ہے احسان جنو جو رپورٹ کر رہے ہیں لڑکانہ میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا جس سے بچنے کے لئے گرم ملبوسات کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے گرم ملبوسات خریدنے کے لئے شہری لنڈا بزار پہنچ گئے ہیں جبکہ مختلف علاقوں میں پرانے کپڑوں کے اسٹالز بھی سج گئے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ سستی خریداری کے لئے لنڈا بزار جاتے ہیں نئے گرم کپڑے جہاں شہریوں کی پہنچ سے دور ہیں وہی لنڈا بزار میں مناسب قیمت میں کپڑے مل جاتے ہیں ادھر چمن میں سردی بڑھتے ہی ڈرائی فروٹس کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے کوئی پستہ بادام کھا رہا ہے تو کوئی کاجو مزید بتائیں گے ازدر اچھکزائی موسم سرد ہو اور ڈرائی فروٹ نہ کھایا جائے بجاڑے کا مزہ ہی ادورہ رہتا ہے بلوچستان کا سرحدی علاقہ چمن ڈرائی فروٹ کے حوالے سے خاص پہ ہچان رکھتا ہے گرم لباس کے ساتھ ڈرائی فروٹ بھی گویا سردی کا توڑ ہے کوئی پستہ بادام اور کشمش کھا کر سردی بگا رہا ہے تو کوئی کاجو اور انجیر سے لطباندوز ہو رہا ہے ابھی آج کل موسم ٹھنڈ ہے ٹھنڈ میں مطلب یہ خوش میوہ زیادہ ہی استعمال ہونے لگتا ہے مسایہ ملک افغانستان سے درامت ہونے والے ایشائی پستہ بادام اور کشمش جہا کی خاص وغات ہیں دوسری طرف ڈرائی فروٹ کی قیمتیں بھی اسمان پر جا پہنچی ہیں غریب تو جیسے ان عمتوں سے محروم ہوتا جا رہا ہے بادام جو کلو سات سو روپے تھا وہ تقریبا نو سو تک پہنچ گیا جو پستہ تھا وہ گیارہ بارہ سو تک پہنچ گیا جو غریب عوام اسے بلکل بس میں نہیں ہے کہ وہ خرید سکے پنجاب اور سن سے آئے سیاہوں کا ڈرائی فروٹ کی دکانوں پر رش لگا رہتا ہے سردی کی آمت کے ساتھ ہی خوشک میوہ جات کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے ہیدراباد میں بننے والی گجک ملک بھر میں پسند کی جاتی ہے گجک کی تیاری کے حوالے سے دیکھتے ہیں وسیم خان کی یہ ریپورٹ سرد موسم آیا تو ترہ ترہ کی سوغاتیں بھی ساتھ لائیا خوشک میوہ اور حلوہ جات کے ساتھ تل اور گھر سے بنی گجک بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے ہیدراباد کی بتاشاگلی گجک کی تیاری کے لیے ملک بھر میں مشہور ہے جہاں کاریگر انتہائی مہارت اور محنت سے سردی کی یہ سوغات تیار کرتے ہیں دکانداروں کا کہنا ہے گجک یوں تو کئی شہروں میں تیار ہوتی ہے لیکن ہیدرابادی گجک کی بات ہی کچھ اور ہے بچے ہوں یا بڑے خریداروں کی بڑی تعداد بھی گجک کی خریداری میں مصروف ہے ہول سیل مارکیٹ میں گجک ساڑھے تین سو اور ریٹیل میں ساڑھے چار سو روپے فی کلو کے حساب سے بہت سانی دستیاب ہے محمد وسیم خان آج نیوز ہیدراباد تھٹا میں دہی خواتین گھر کے کام کے ساتھ ساتھ اپنے ہنر کے ذریعے پیسہ کما کر اخراجات پورے کر رہی ہیں تھٹا سے امرلال مزید بتائیں گے تھٹا کی میند کش خواتین گھر کے کام کے علاوہ دیگن ہنر میں بھی اپنا لوہا منوا رہی ہیں دہات میں رہنے والی زیادہ تر خواتین کو ورکنگ وومن بھی کہا جا سکتا ہے خواتین کھیتی باڑی اور فصلوں کی کٹائی میں بھی مدد کرتی ہیں سلائی کڑھائی سمیت دیگر کاموں میں ماہر خواتین اپنے گھر کی اخراجات اٹھانے کے لیے محنت کرتی ہیں گاؤں میں پڑی لکھی ہوں میٹرک پاس کر کے بیٹھی ہوئی ہیں اور ہمارے ہاں کوئی ایسی پڑھانے کی سہولت نہیں ہے لڑکیوں کی سکولے نہیں ہے جو لڑکیاں پڑھ سکے گربت کی وجہ سے لڑکیاں باہر کہیں پڑھنے نہیں جاتے دیا تو میں ایسے روادی نہیں ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے دہی علاقوں میں رہنے والی خواتین کو صحت تعلیم سمیت دیگر بنیادی سہولتوں کی کمی کا سامنا ہے خاران میں انیس سو بیالیس سے کانین بانی کا ہنر سکھانے کے لیے قائم کیا گیا ادارہ بدحالی کا شکار ہے محکمہ سنت و حرفت کی خستہ حال یہ امارت خاران میں واقع ہے جہاں بچوں کو کالین بانی کا ہنر سکھایا جاتا ہے 35 سال قبل تعمیر کی گئیں اس امارت میں درالیں پڑھ رہی ہیں جبکہ مشینیں زنگالود ہیں کھڑکیاں اور فرنیچر بھی خراب ہوتا جا رہا ہے وہ سیدھا حال اس امارت میں بچے جن بینچ پر بیٹھ کر ہنر سیکھتے ہیں وہ بھی خستہ حال ہیں محکمہ کے ایک ہلکار نے بتایا کہ یہاں آنے محکمہ کے لئے